دل جو ہوتا ہے نا دل اس کا بھی ایک اپنا رنگ ہے دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں قلب کہتے ہیں اُلٹ پلٹ ہونے والی چیز کو یہ صویرے کہیں ہوتا ہے دوپیر کہیں اور ہوتا ہے شام کو کہیں یہ اُلٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے وہ شاعر نے کہا تھا کہ دردہ اگرچہ جان کو زل ہے کھروں کیا کہ یہ دل ہے غمیش کا اگر نہ ہوتا تو پھر غمی روزگار ہوتا یہ اُلٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے اس کے اندر چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں یہ کبھی کچھ سوچتا ہے کبھی کچھ چاہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کریں کیا اس کا تو اللہ کریم نے فرمایا سن لو خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے اچھا جی یہ کس طرح چین ہے اللہ کے ذکر میں کس طرح چین ہے صدرالعفاظل سیئے نیم الدین عیسیٰ مراد عبادی رحمت اللہ علیہ آیت کا مطلب سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں یہ چین اس طرح ہے کہ اللہ کے رحمت کو اس کے فضل کو اس کے احسان کو اس کے کرم کو یاد کرتے رہو رب تمہارے دلوں کو چین دیتا رہے گا اس کے فضل کو یاد کرو خدا کا احسان یاد کرو اس کا فضل یاد کرو دیکھو نا کتنا کرم ہے اس کا اس کی رحمت کو یاد کرو ذہن بنا لو کہ وہ بڑا کریم ہے اس نے فضل ہی کرنا ہے اس نے رحمت ہی کرنی ہے اس کی رحمت پر اپنی توجہ کو مرکوز کرو رب دل کو سکون دے دے گا اللہ دل کو سوچنے کا انداز ہے نا حارم رشید نے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ کوئی حکم ہوا تو بتانا تو یہ دل کو سکون دیکھیں کیسے لیتے ہیں یہ لوگ اللہ کی یاد کا یہ بھی ایک رنگ ہے حضرت بحلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے کہا اللہ تو فرمایا میرا کون ہے کہا اللہ تو فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ حارم رشید کو عطا کرے اور بحلول دانا کو بھولی جائے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا یہ دل کو چین دیتی ہے چیز یہ قرار دیتی ہے آپ کبھی گوھر کرے نا اللہ کے معبوب علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے اپنی رحمت کے سوئی سے کیے ایک دنیا میں نازل کیا ہے دیکھیں یہ چیز دل کو کتنا چین دیتی ہے سوئی سے کیے ایک دنیا میں نازل کیا فرمائے یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے جانور تک اپنی اولاد سے محبت کرتے یہ خدا نے ایک رحمت نازل کی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے نینانوے رحمتیں تو اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ نازل فرمائے گا وہاں نینانوے رحمتیں نازل کرے گا نینانوے اس لیے نا درویش اپنے دل کو سکون دیتے ہیں کہتے ہیں عدل کریں تو پھر تھر 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 کم بڑھن اچھیاں شانہ والے تھے جے کرم کریں تھے پھر بخش جامر میرے جے مو کالے تو اس کے کرم پر توجہ کریں تو یہ ذکر کا وہ معنی ہے جو دل کو سکون دے گا اللہ تو ہمارے بھی الجے ہوئے دلوں کو اپنی یاد کا سکون اتا فرما ہمارے بکھرے ہوئے جذبات کو درود و سلام کی لذت کے سائے میں اے اللہ سکون کی دولت اتا فرما